جو گائز ایک بار پھر سے میں ہوں عاطف رمانی آپ لوگوں کے ساتھ وام ٹیکس ہے تو جی گائز جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ آپ کی میک او ایس محاوے کو اپ ڈیٹ کرنے کی تھی یا کلین انسٹالیشن کی تھی فرام یو ایس بی سے تو اس کے بعد میں نے کافی طرح دوستوں سے اپنا یہ ایشو سنا ہے کہ جب انہوں نے میک او ایس محاوے کو اپ ڈیٹ کیا اس کے بعد ان کو بیٹری کا ڈرننگ ایشو آ رہا ہے جب او اپ ڈیٹر کو ہائبرنیٹ کر دیتے ہیں یا ایل سی ڈی وغیرہ کلوز کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں تو گائز میں نے بھی جو ہینا انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا اور میں نے بھی جب اس کو نوٹس کیا تو میرے بھی کمپیٹر کوئی لیکٹوپ کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے whatever آپ لیکٹر یوز کر رہے ہیں بیٹری مویول انریمویول تو اس کے لیے میں نے کچھ سرچنگ کی ہے اور کچھ جو ہینا ٹپس دیکھیں ہیں کچھ ایسی سٹنگ دیکھیں جن کی مدد کے تو جو ہیں آپ آہ انہی مین ٹائم اپنی بیٹری ڈرننگ ایشو کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہاں لیٹس سی یہ میک اس مہاوے کا میں نے سمجھے گا پہ ریٹ کیا ہے کہ میک اس مہاوے کا اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ہینا ایشو دیکھنے کو ملتا ہے تو میرے خیال میں میک اس مہاوے کے ساتھ جو اس کا اپریٹنگ سسٹم ہے اس کے ساتھ کوئی ایشو ہوگا کچھ سٹنگ دے گی ہی بڑ اگر آہ ہمیں اوڈیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو میک اس کی نئی اپ ڈیٹ ملے گی اس میں شاید یہ بیٹری کا ایشو جو ہے وہ فکس ہو جائے بٹ انہی مین ٹائم میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کچھ ایسی کوئک ٹپ جس کے دروح آپ اپنی بیٹری ڈرننگ ایشو کو فکس کر سکتے ہیں بیشک آپ آہ بیٹری آہ بڑھتے ہیں اپنے سکرین کی جانے ہاں بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل پر سبسکرائب نہیں کیا اور میری چینل پر نئے ہیں تو کہہ لیے آپ کو اس ریکویسٹ میری چینل پر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیٹری کا دیا ہوا آئیکن بھی پریس کیجئے تو چلیے جائز بڑھتے ہیں اپنے سکرین کی جی دوستو یہ ہے میری آہ لیپ ٹپ مشین کی سکرین تو جی دوستو یہاں پر آپ کو آہ دیکھنے کو مل جائے گا ڈاک بار میں سسٹم پریفیرنس اگر یہاں نہیں ہے تو ایپل کے آئیکن پر جائیے اور یہاں پر آکے سسٹم پریفیرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے بھی جا سکتے ہیں آپ لاؤنچ پیٹ سے بھی جا سکتے ہیں لاؤنچ پر جانے کے بعد یہاں سسٹم پریفیرنس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کو کیا سیٹنگز کرنی ہیں تو یہاں پر آپ کو میں بتاتا چاہوں گے سب سے پہلے آپ آ جائیے سپورٹ لائٹس کے ان کے ا reli اوکے تحول لائٹس میں چلے جائیں سپورٹ لائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹری میں دیکھیں تو یہاں پر اسپورٹ لائٹس آپ کا یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سپورٹ لائٹس کو بند کرنا کیونکہ بیک ہینڈ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو یہ کس طرح کس دی پر چل رہا ہوتا ہے آپ کے میک بک کی اندر جو آپ بھی آ کمانڈ اسپیس کے طرح جو بھی یہاں پر آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے سسٹم میں سرچ کر کے آتا ہے اوکے تو ہم نے اس سپورٹ لائٹس کو بند کرنا ہے سپورٹ لائٹس کی پرائیفیسی میں آجائیے پلس پہ کلک کیجئے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنے میک بک کی جو بھی آپ کی میک انتوش کی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے اس کو چوز کیجئے اور اس کے لسٹ میں اس کو اپیر کروا دیجئے اوکے دوستوں تو یہ آپ نے اس کو یہاں پر کلک کر دیا آپ نے بند کیا اس کے بعد آپ آجائیے دوبارہ سسٹم پریفرنس کے اوپر یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو دوسری سیٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی بیلوٹوٹ کی بیلوٹوٹ پہ آجائیے کیونکہ اس کی بھی سروس بیک ہینڈ پر چل رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ اس کے ایڈوانس میں آجائیے یہاں پر لکھا گیا اللہ بیلوٹوٹ ڈیوائس ٹو ڈیوائس ٹو ڈیس کمپیڈر جب آپ کا ہائی برنیٹ پہ ہوتا آپ کو بیلوٹوٹ کی کنکٹیوٹی ملتی ہے تو اس کے لیے بھی جو یہ بیک ہینڈ فوسیس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی انچیک کر کے اوکے کر دیجئے دوبارہ اس کو بیک میں آئیے بیک میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ملنے کو دیکھنے کو مل جائے گا نوڈیفیکیشن کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں نوڈیفیکیشن آپ کے بیک ہینڈ پر چل رہے ہوتے ہیں تو یہاں لسٹ ہے پوری نوڈیفیکیشن کی تو یہ نوڈیفیکیشن میں جو انیسیسری ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے نوڈیفیکیشن وہ آپ ریموف کر دیجئے اور جو چاہیے ان کو رکھی ہے ادھر ویس میں سجس کر روما کے نوڈیفیکیشن تو چلو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے ہم سبھی جو اہنا نن کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں جتنے آپ کے چیک بکس آ رہے ہیں ان سب کو آپ بند کیجئے تو اس طریقے سے جو نوڈیفیکیشن کی سیٹنگ ہے وہ ساری آپ یہاں سے بند کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد کلوز کر دیجئے کلوز کرنے کے بعد جو مہین چیزیں اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہے آپ کا جو ڈسپلی ہے جو کہ ٹرانسپرنسیو اگر آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوگ بار میں یہاں دیکھیں نظر آ رہی ہے اور جو موشنز اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے آپ کو بند کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ آپ کا مہگ موویس جو ہے اس کو بیک ہینڈ پر رن کر رہا ہوتا ہے جیسے بیٹری ڈرننگ پیشو آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اب دیکھتے ہیں ایکسیسبلیٹی میں جا کے یہاں پر جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہ ڈسپلی کا آپشن آ رہا ہوگا لیف سائٹ پر ڈسپلی جانے کے بعد یہ ہے ریڈیوز موشن اس کو کلک کیجئے ریڈیوز ٹرانسپیرنسی اس کو بھی کلوز کر دیجئے دیکھئے ڈارک ہو گیا تو اب آپ اس کو بیک کر دیجئے اب اس کے بعد جو آپ کی سیٹنگ آ جاتی ہے جو بیٹری ہے یہاں پر اس کی آ جاتی ہے اوپر انرزی سرور سیورز کی تو یہاں پر دیکھیں یہ سسٹم آپ کو یہ جو آپشن ہے یہاں سے آپ کو بھی مل جائے گا یہی سسٹم پریفرنس کے اندر مل جائے گا آپ کو یہاں پر انرزی سیور ہے اس پر کلک کر دیجئے یہاں بیٹری ہے تو بیٹری کا یہاں دیکھئے چیک بوکس لگا ہوگا اور ٹو مینٹس پر ہوگا اس کا جو انا ٹان آف ڈسپلی ایلسی ڈی کا تو اس کو اٹلیس کم سے کم آپ اس کو فائیف مینٹ پر کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر انیبل پاور نیب کیکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کے چیک بوکس ہے یہ اگر پاور آپ کا بیٹری بند ہے تو ہائیبر اپر نیٹ پہ ہے تو پھر بھی بیک اینڈ پہ یہ آپ کی چیزیں ایمیل وغیرہ کلینٹر جو بھی سینک ہوا بائی کلوڈ سوز کو چیک کرتا رہتا ہے اس کو انچیک کر دیجئے اور کلوز کر دیجئے تو دوستو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کمانڈ ٹرمینل میں آ جائیے یہاں پر لانچ پیڈ میں آئیے ادھر میں آئیے آنے کے بعد ٹرمینل پہ کلک کیجئے یہاں کچھ کمانڈ ہیں جو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں وہ آپ کو ٹیمپریری بیسس کے اوپر ہیں اور اگر آپ اس کو ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں آپ کو اس کو ڈسیبل کے بھی کمانڈ مل جائے گی اور باقی ڈیٹیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو اس کا بھی لنک آپ کو ایپر کا ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں جا کے توام کمانڈ کو ریٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم یہاں ہما پر لکھتے ہیں صدعو صدعو کی کمانڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں پی ایم شیل کرتے ہیں اس کے بعد ہائفنک بی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کرتے ہیں ٹی کی سی آہ ٹی سی ٹی کیپ آلائف کرنے کے بعد اس کو ہم زیرو پرشن کر دیتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں یہاں پر سسٹم کا پاسورٹ کیجئے کا جو بھی آپ کے سسٹم کا پاسورٹ ہے آپ اس کو یہاں پر انٹر siitä off اپشن ڈیسیبل آپ کا یہ اپشن ڈیسیبل ہو گیا ٹی سی بی کیپ آلائف کا اوکے تو اب یہاں پر ایک اور کمانڈے جو کہ آپ کو ہائبر موڈ پر لے کے جائے گی تو وہ ہم ٹائپ کرتے ہیں سودو اس کے بعد کرتے ہیں پی ایم سیٹ اس کے بعد کرتے ہیں ہائبر آہ نیٹ آہ یہاں پر کرتے ہیں ہائبر نیٹ کا موڈ جو ہے وہ کر جاتے ہیں ٹوئنٹی فائف کا یہ اول ہے تھوڑا اس کے بعد ون ٹو بھی ہیں تمام آپ کو اس کے بعد ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں تو دوستو یہ آپ کی کمانڈ ٹائپ ہو گئی اگر آپ اس کو ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیسیبل میں آپ کو ڈیسیبل کا لنک بھی مل جائے گا تو دوستو اس کو کلوز کر دیجئے کلوز کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ کے ایک بار اپنے مشین کو ری سیٹ کروا دیجئے تو دوستو یہ تھی کوئک ٹپ تو جی گائز دیکھا آپ لوگوں نے کیسے کوئک سیٹنگ ہے آپ ابھی ابھی تک اگر آپ لوگوں نے یہ سیٹنگ اپنے کا لیپ ٹاپ کے ساتھ نہیں کی ہے تو کوکلی آپ نے لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کو جو ہے سیٹنگ کو کیجئے اور اس کے بعد مجھے کمیل سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آپ کو بیٹری ڈرننگ کا ایشو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا ریشو رہا تو وہ آپ کے ہارڈ ویر کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی تو کرنی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے اگر مجھ سے ابھی بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیئے دوستو ملتے ہیں آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ